نمسکار سواغت ہے آپ کا عزی بیہار جھوارکھن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا آین گروہار کا دن بیہار میں سڑک حادثوں کے نام رہا بھوچپور زلے میں دو الگ الگ جگہوں پر رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا ودونت نگر تھانک شدر کے بیلاور گاؤں کے پاس آٹو اور ٹرک کی ٹکر میں ایک شخصی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ گھائل ہو گئے جبکہ صدر تھانہ کے گجراج گنج میں بازار میں ٹیمپو سوار اوٹو کو بولیروں نے ٹکر مار دی ٹیمپو سوار آٹھ چھاتروں میں سے دو کی حالت گمبیر ہے دو کو گمبیر چھوٹا ہی ہے وہیں بگہہ میں این ایچ 28 بی پر سائیکل سوار دو کسانوں کو ٹریکٹر نے رون دیا اس میں سے ایک کسان کی موت ہو گئی ہے چھپرا میں بینڈ پارٹی سے بھری پک اپ وین انیانترت ہو کر گھڑے میں پلٹ گئی اس درگھٹنا میں بینڈ پارٹی کے مالک کی موت ہو گئی ایک مہلہ سمیت چھے لوگ گھائل بھی ہو گئے ہیں وہیں سہرسہ میں جی سی بی سے کچھ چل کر سائیکل سوار کی موت ہو گئی اس گھٹنا سے گھستائے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا تو پانچ الگ الگ جگہوں سے تصویریں سڑک حادثوں کی اور سب سے بڑا حادثہ جو ہوا وہ مظفرپور میں ہوا جہاں سڑک حادثے میں سات لوگوں کی دردناک موت ہو گئی مظفرپور کے سکرہ تھاناک شیطر کے کیشوپور میں یہ گھٹنا ہوئی این ایچ اٹھائیس پر بارات سے لوٹ رہے میجک وین اور ٹینکر کی ٹکر ہو گئی اس میں گھٹنا ستھل پر ہی پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور نو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے انہیں حادثے کے بعد ستھانیہ لوگوں کی مدد سے فوراں اسپتال میں بھیجا گیا اس کے ایم سی ایچ میں ان کو علاج شروع کیا گیا لیکن علاج کے دوران دو اور لوگوں کی وہاں پر موت ہو گئی تو کل سات لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اور سات لوگ اس وقت گمبھی روپ سے گھائل ہیں جن کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے خوب چناؤں میں پرچار کے لیے سی ایم نتیش کمار جہاناباد کے نحالپور میں چناؤں پرچار کرنے پہنچے انہوں نے اینڈیا کے پرتیاشی اب ہرام شرمہ کے پکش میں چناؤںی سبھا کو سمبودھت کیا سی ایم نتیش کمار کے علاوہ ڈپٹی سی ایم سوشیر کمار موڈی اشوک چودری کرشن نندن ورما بھی موجود رہے سی ایم نتیش کمار نے اس دوران وپکش پر جم کر حملہ بولا اور وکاس کی باتیں دہرائیں یہ تو چناؤںی سبھا ہے اور کئی نتاؤں نے اپنی بات رکھی ہم لوگوں کے امیدوار نے بھی اپنی بات رکھ دی اور مانی اوپ مکھے منتری جی نے بھی بہت ساری باتیں کہہ دی بہت کچھ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف آپ کے دروار میں حاضری لگانے آئے بھائی جو موقع ملا ہم نے کام کیا اور میرا سماج میں سانتی کا محول ہو سدھاونا کا محول ہو پریم کا محول ہو کانون کا راج قائم ہو اس کے لئے ہم نے پریاس کیا کیا اس تھی تھی سام ہوتے ہوتے ہم کو یہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگ گھر میں اندر گھوس جاتے تھے آج کل کسی کو دھیان بھی رہتا یاد بھی رہتا کہاں سے کہاں بیہار کو ہم لوگوں نے پہنچایا کانون نام کی چیز نہیں کانون کا راج ستھابیت کیا آر ایل ایس پی پرموک اور کیندریہ منتری اوپیندر کشوہا نے اراریا لوگصبح اپچناو کو لے کر فاربس گنج میں روڈ شو کیا کیندریہ منتری نے روڈ شو کر انڈیا کی ایکتہ کو دکھایا اور سب ہی سے لوگصبح اپچناو میں انڈیا پرتیاشی کو ووٹ دینے کی اپیل کی اراریا میں اپچناو کے لیے پرچار کرنے پہنچے بی جے پی راشفیہ پروکتہ شاہنواز حسین نے کہا کہ بی جے پی کے پرتی جنتہ میں اتصا ہے انہوں نے کہا کہ اپچناو میں نتیش کمار کے آنے کے بعد انڈیا کے پکش میں لہر ہے انہوں نے جیتن را ماجی پر بھی کہا کہ ماجی اب چھے دوالے ناو میں سوار ہو گئے ہیں ان کی نئیہ ڈوبنے والی ہے سانسط پپو یادو نے اراریا لوگصبح اپچناو میں جنتھکار پارٹی کے پرتیاشی پرنس ویکٹر کے پکش میں لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کی پپو یادو نے علاقے میں بائک سے بھرمن کیا پرنس ویکٹر کے پکش میں پرچار کیا جہاناباد ویدھان سبا اپچناو سے پہلے ہندوستانی عوام مورشہ کے سپریمور جیتن رام ماشی کے پالا بدلنے سے ناراض پارٹی کے زلہ دھکش اشوینی کمار شرمہ سمیت آدھا درجن پارٹی پتہ دھکاریوں نے پارٹی کی پراتھمک صدستتہ سے استیفہ دے دیا اور جی ڈی او میں شامل ہو گئے جی ڈی او آفیس میں آجت سمارو میں جی ڈی او پروقتہ نیراج کمار اور جی ڈی او زلہ دھکش راجیو نیان نے ان سبھی کو شپت دلائی جی ڈی او پروقتہ نیراج کمار نے بتایا کہ ہم زلہ دھکش سمیت کئی کارے کرتاؤں کہ جی ڈی او میں آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی اور اکچناو میں اس کا آسر بھی دکھے گا ہماری پارٹی لالوی آدب کے پارٹی سے ڈی او پروقتہ نیراج کماری ہم لوگ دکھا ہے جیلے میں لبھک تیس سو برتیس نرسن یار گوایا اس کے چلتے ہم لوگ اس سے نوٹہ توڑ دی ہماری پارٹی لالوی آدب کا پارٹی سے گھٹ بند کر لی لالوی آدب کی پارٹی کا پرانا اکچناو ہم لوگ دکھا ہے مہیلہ دیوس کے موقع پر سدن میں بھی مہیلاؤں کی گونج سنائی پڑی سدن میں ستہ پکش اور وپکش کے مہیلہ ویدھائی کے ایک جوٹ نظر آئیں یہ ایک جوٹتہ مہیلاؤں کے حق کے لیے دیکھی سبھی مہیلہ ویدھائی کے ساتھ ساتھ سرکار سے سدن میں پچاس فیصدی آرکشن کی مانگ کر رہی ہیں انتراراشتے مہیلہ دیوس کے موقع پر بیہار ویدھان سبھا کی مہیلہ ویدھائی کو نے مہیلہ آرکشن کی مانگ کی جس پر منتری پریم کمار نے کہا کہ آرکشن سے نہیں ویکاس سے بات بنے گی جبکہ بھائی ویریندر نے مہیلہ ویدھائی کو سے ملے آرکشن کے لاب کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی سلاح دی برابری مہیلہوں کو مہیلہوں کو 33% آرکشن ویدھان سبھا اور لوگ سبھا میں بھی ملنے چاہیے جو سمیدھان میں ہمیں ملہ ہے ہم اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے ہیں اس لیے جو ملہ ہے اسی کو ایبھل کرے لوگ سمسان سمسان نہیں ہوگا آرکشن بھی ضروری ہے جا کر کے اور ساتھ ساتھ بکاس بھی ضروری انتراراشتری مہیلہ دیوس کے دن مہیلہ آرکشن پر جم کر سیاست ہوئی آر جی ڈینے لوگتانتر کی مضبوطی کے لیے راجنیت میں 50 فیصیدی آرکشن کی مانگ کی جس پر منترین اندکشور یادو نے پلٹوار کیا سیاست میں ستتا پکش اور وپکش کی رائے ندی کے کنادوں کی طرح ہوتی ہے لیکن انتراراشتری مہیلہ دیوس نے دھور ویرودھیوں کو بھی ایک کر دیا بیہار ویدھان سبھا میں تو ایسا ہی ہوا مہیلہ آرکشن کو نیکر ستتا پکش اور وپکش کی مہیلہ ویرہائکوں کے سور کچھ اس طرح ہے ایک روکر نکلے جو آدھی او آدھی کا حق ہے وہ ملنی چاہیے لوگ سبھا ہو بیدھان سبھا ہو اس میں مہیلہ آؤں کو جو 33% آرکشن ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے 35% آرکشن مہیلہ آؤں کو دیا ہے جہاں تک ہے کہ پنچائت میں مکھیا ہے پرموک ہے پنچائت سمیتی ہے تو ہم مانگ کرتے ہیں کہ 35% آرکشن بیدھان سبھا میں مہیلہ آؤں کو دیا جائے پنچائتی راجی 55% مہیلہ آؤں کو آرکشن ملنا ہے ٹھیک اسی پرکار لوگ سبھا ویرہان سبھا میں مہیلہ آؤں کو 50% آرکشن ملنا چاہیے ویرہان سبھا میں RJD ویدھایک بھولا یاداؤں نے لوگ تنتر کی مجبوطی کے لیے راج نیتی نے 50% مہیلہ آؤں کے آرکشن کی مانگ کی RJD کی اس مانگ پر منتری نند کشور یاداؤں نے تنج کسا اور کہا کہ کیا ان کی مانگ پر پارٹی کے سپریمو سمرتھن کریں گے داج نیتی میں مہیلہ آرکشن کی مانگ سالوں پرانی ہے لیکن سیاسی دلوں کے بیچ مت بھید کے کاران اسے اب تک لاغو نہیں کیا دا سکا ہے امیت کمار زی میٹیا پٹنا آج بشو مہیلہ دباس ہے اسے لے کر دانا پر ریل منڈل نے پھلواری شریف سٹیشن کو پوری طرح مہیلہوں کے حوالے کر دیا ہے تین لوکل ٹرینے بھی مہیلہ آئیں چلا رہی ہیں پھلواری شریف سٹیشن کو مہیلہ آئیں ہی آج آپریٹ کر رہی ہیں یہاں سٹیشن پربندھک بھی مہیلہ ہیں ٹکٹ کاؤنٹر پر بھی مہیلہ کرمچاری ہیں اس کے علاوہ سرکشہ اور صاف صفائی کی ذمہ داری بھی آج مہیلہ کرمی ہی نبھا رہی ہیں مہیلہ ہیں سب کچھ بہتر کر سکتی ہیں اس کا پرمان یہاں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کیونکہ سب ہی کاریاں بہت نپونتا سے کیے جا رہے ہیں مہیلہ ہیں اس سٹیشن کو سوچارو روپ سے چلا رہی ہیں مہیلہ سرشکتی کرن کا بہترین اداہرن پھلواری شریف سٹیشن پر دکھ رہا ہے بھاگلپور میں انتر راجتری مہیلہ دیوس کے موقع پر ابھیان آری سشکتی کرن سوسائٹی نے گھنٹا گھر چوک سے جاگرکتا ریلی نکالی جزبہ سنکلپ سنسٹھا کی سنیوجک جیا گوسوامی کے نترتو میں ریلی نکالی گئی جس میں میئر سیما شاہ پورو اپو میئر پریتی شیکھر اور پورو میئر بینہ یادو سمیت کئی مہیلہوں نے حصہ لیا اتنا ہی نہیں کئی جانے مارے ڈاکٹرز نے اس ریلی میں شرکت کی آج مہیلہ انتر راشترے دیوس پہ کچھ چند باتوں سے یہاں رکھنا چاہتی ہوں مہیلائیں اگر سرکھت ہو جائے سات بجے کے بعد مہیلائیں گھر سے باہر نکالنے کے لیے کتراتی ہیں جس دن دس سے گیارو بجے رات میں مہیلائیں اکیلے باہر نکلیں گی اس دن میں سمجھوں گی میرا دیس میرا بیہار میری بھاگلپور کی تمام مہیلائیں سمجھیں گے کہ میں سرکشت ہو گئی ہوں انتر راشترے مہیلہ دیوس کے موقع پر پٹنا کے جائے پرکاش نیرائن انتر راشترے ہوای اڈے کے سنچالن کی زمیداری بھی مہیلاؤں نے ہی اٹھا رکھی ہے ایروپلین کی اڑان سے لے کر ٹکٹ اور سرکشہ جانچ تک کی ساری زمیداریاں مہیلاؤں کے کندے پر ہیں ایئر ٹریفک کنٹرول ہو یا کمیونکیشن نیویگیشن سسٹم سب ہی جگہوں پر مہیلہ کرمچاریوں کی تیناتی ہے یہ سب ہی اپنی زمیداری بخوبی نبھاتی نظر آئیں ایئرپورٹ کے ایٹی سی سے جائزہ لیا زیمیڈیا سموادہ تھا رجنیش نے مہیلہ دیوس کے موقع پر پٹنا ایئرپورٹ کی کمان پوری طریقے سے مہیلاؤں کے ہاتھ میں ہے اور دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ ایٹی ایس یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول جو ہے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ مہیلہ سمحال رہی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں جو نیویگیشن ہے کمیونکیشن ہے یہ سسٹم بھی پوری طریقے سے مہیلہ سمحال رہی چاہے ایچ آر ہو شیکیورٹی ہو یعنی کی مہیلہ دیوس کے موقع پر تمام سارے کارج پٹنائی ایئرپورٹ پر وہ مہیلاؤں کے جمعے ہیں اور بہت جب آپ دہی جمعے داری اور پوری طریقے سے کشلتہ پروبہ کس کارج کا نیرمہن جو اب مہیلائیں کر رہی ہیں اور اس طریقے سے ایک میسیج بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایئرپورٹ کی اور سے کہ مہیلائیں جو ہیں وہ ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو کی پورش کر سکتے ہیں اور اس سے جو دوسری مہیلائیں اور لڑکیاں ہیں ان کو بھی پریرنا ملے تو اس طریقے سے پٹنائی ایئرپورٹ کی جو جب آپ دہی جمعے داری ہے مہیلائیں دیواز کے موقع پر یہ مہیلائیں جو ہیں پورے جب آپ دہی کے ساتھ اٹھا رہی ہیں اور اپنے جمعے داری کا کرتب جو ہے پورے جب آپ دہی کے ساتھ نیبھانے میں لگی ہوئی ہیں کامرمن نشانت کے ساتھ رجنیش جی میڈیا پٹنائی انتراشتری مہیلائیں دیواز کے موقع پر پورنگاباد میں کئی کارکرموں کا یوجن کیا گیا زلہ پریشت سبحگار میں جیویکا نے بھی سیمینار کا یوجن کیا جس کا اوڑھاٹن ڈی ایم راحل رنجن مہیوال نے دیپ پرجوالک کر کیا اس میں مہیلائوں کی ورطمان آرثک اور ساماجک دشا پر چنتن کیا گیا اس موقع پر مہیلہ سرشکتی کرن اور انمکھی کرن کی دشا میں آگے کی رننیت بھی تیار کی گئی جیویکا سے جڑی مہیلاؤں نے بتایا کہ پہلے کی اپیکشا آج کی مہیلاؤں کی دشا بہتر ہوئی ہے بیہار ویدان صفحہ میں ان دنوں بجٹ ستر چل رہا ہے اور آئے دن سیکڑوں سوال صدن کے پٹل پر رکھے جا رہے ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان سوالوں کو پوچھنے والے ویدھائکوں سے لے کر اس پر جواب دینے والے اتیادھک منطریب صدن کی کاریوہی چھوڑ کر چناؤ پرچار میں لگے ہوئے ہیں صدن میں اپستیپی بن گئی آپچادکتہ ماننییں نہیں پوچھتے جنتہ سے جوڑے سوال حاضری لگا کر نکل جاتے ہیں ویدھائیت لاپرواہ بچوں کی طرح صدن بنک کرتے ایم ایل اے تصویر بیہار ویدان صفحہ کے بھی تک کی ہے جہاں بجٹ ستر چل رہا ہے سبھی دلوں کے ویدھائیتوں کی موجودگی مائنے رکھتی ہے لیکن جب آپ ان ماننیوں کی حاضری دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے ان میں سے زیادہ تر ویدھائیت اور منطری صرف حاضری بنا کر چناؤی صبحہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں چناؤ یہ ہو رہا ہے تین جگہ اور جب چناؤ آتے ہیں تو جنتہ کے بیچ میں جانا پڑتا ہے اور صدن بھی چل رہا ہے جنتہ کے کام کے لیے ہی ہے ہماری جمعواری ہے پارٹی کی اور پارٹی کی جمعواری جو ملتی ہے پارٹی دیتی ہے اس کو نربحن کرنا پڑتا ہے صدن بھی دیکھنا پڑتا ہے اور چھتر بھی دیکھنا پڑتا ہے بھتتے کے لیے درہائکوں کا ہتھ کندہ پیسوں کے لیے لگاتے ہیں حاضری کاریوہی میں شامل ہونے سے مطلب نہیں جی ڈی ڈی ڈو بیدھائک عودہش پرساد کشواہا تو ایک قدم آگے بڑھ گئے ان کے مطابق حاضری لگانا ضروری ہے نہیں تو کاریوہی کے دوران انہیں ملنے والی راشی نہیں مل پائے گی تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ پینتالیس سے پچاس ویدھائک ہی صدن میں موجود ہیں باقی کے سب ہی ویدھائک جن نے منتری اور نیتا پرتیپکش بھی شامل ہیں سب ہی چناؤ پرچار میں ہیں آپ ہی طے کریں کہ تنخواہ اور بھتے بڑھانے کی بات پر ایک جٹ ہو جانے والے ماننی ہیں باستو میں اس کے کتنے حفدار ہیں امیت کمار زی میڈیا پٹنا مدھبنی کے نگر تھاناک شیطر میں بڑا بازار میں یوک سے جولری لوٹ کر بھاگ رہے اپرادیے کو لوگوں نے پکڑ لیا جس کے بعد اپرادی بائیک چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس نے بائیک کو زبط کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے بعد میں اپرادی خودی تھانے میں بائیک چوری ہونے کی پراتھمے کی درج کرانے تھانا پہنچے جہاں پولیس کی پوچھتاج کے دوران اس نے گناہ قبول کر لیا پولیس نے لوٹ کا سونا بھی برامت کر لیا ہے سوشل میڈیا پر ملاوٹی آٹے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پٹنا سیٹی کے لوگ الارٹ ہو گئے ہیں پٹنا سیٹی کے اگم کنوان علاقے میں لوگ بازار کا آٹا چھوڑ کر اب چکی پر پہنچنے لگے ہیں ایسے میں چکی پر کتار لگ گئی ہے دراصل آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آٹے میں پلاسٹک ملا ہوا ہے اس کے بعد سے فوڈ اینڈ ڈرگس لیبوریٹری ویبھاگ بھی الرٹ ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹروں نے ویڈیو کو فیلحال تو غلط بتایا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پلاسٹک اگر ملایا جائے تو کینسر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم لوگ کو من نہیں کر رہا ہے کھانے کے لیے اس لیے اگر میل سے ہی جا کے تیسوا کے ہم لوگ بھی آٹا منگوانی ہیں کیونکہ مارکٹ میں بہت سارے قوالیٹیز ہوتی ہیں اور ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ابھی ہم لوگ نے اسے ٹیسٹ بھی کیا ہے اس ویڈیو پہ بیسٹ پانی بھی لگایا ہے لیکن یہ گھل نہیں رہا تھا اچھے سے میل کے سامنے وہاں پسوائے اور دیکھیں ان لوگ کو بھی کلیریفائی کروائے کیونکہ اس لیپ کا آٹا ہمارے ہلتھ کے لیے بہت ہی ڈینجریس ہے اور انگاباد میں نیجی بسوں میں سفر کرنا اب مہنگا ہو جائے گا زلہ پریوہن سنگھ نے ایک بیٹھک کر بس کرائے میں بیس پرتیشت کی وردھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرائے میں بڑھوٹری کو کل سے لاغو کر دیا جائے گا اور انگاباد سے جن شہروں کی یاترہ پہلے سو روپے میں ہو جاتی تھی اب اس کے لیے ایک سو بیس روپے چکانے پڑیں گے ادھر پریوہن سنگھ کا ماننا ہے کہ سال دوہزار پندرہ کے بعد ڈیزل روڈ ٹیکس سمیت تمام طرح کے خرچ کا بے تہاشا بڑھنا جو ہے وہ بہت بڑا خرچ ہے اس کی وجہ سے کرائے میں بڑھوٹری کرنا ان کی مجبوری بن گئی ہے فلم ابھی نیتہ منوج واجپئی پٹنا میں ڈاکیومنٹری فلم کے لوکارپن سماروح میں پہنچے ڈاکیومنٹری مہاتمہ گاندھی کے کرمو بھومی چمپارن اور ابھیتی ہروا پر بنی ہے اس کا منوج واجپئی نے لوکارپن کیا منوج واجپئی لگاتار گاؤں کے وکاس کو لے کر چندت رہتے ہیں زی میڈیا نے جب منوج واجپئی سے راجنیت میں آنے کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس طرف کوئی ارادہ نہیں بنایا ہے نیلے رنگ کی لال کہانی جی ہاں اس کا منوج واجپئی نے آج اپنے ٹرسٹ کے دوارہ یوں کہیں لوکارپن کیا ہے ہمارے ساتھ تھے کیا تھا چمپارن میں نیلہوں کی کھیتی جب گاندھی جی آئے چمپارن سے مہاتمہ بنے ہو دیکھیں ایک سنگرش گاندھی جی کو لانے کا جو پورا سنگرش رہا ہے اس کے جو اگرنی تھے وہ تیرا اشکمار شکلی جی انہوں نے گاندھی جی کا دھیان چمپارن اور چمپارن میں ہو رہے اتیچار اور ظلم کی طرف کھیچا تھا اور گاندھی جی کو کہیں نہ کہیں ایک بھاؤناتمک طور پر اور راجنیتک طور پر مجبور کیا تھا کہ وہ اس دھردی پر آئے اور جب گاندھی جی جب یہاں آئے تھے اس کے بعد سے جو پورا آندولن چلا ہم سب جانتے ہیں یہ اتیحاس کے پننوں میں درج ہیں اور بھیتی حریوہ جیون کوشل ٹرسٹ جو ہے جس کے کرتا دھرتا شلندر سنگھ اور گاندیو یہ سب لوگ ہیں ان کی ایک کوشش ہے کی ایک ایسے ٹرسٹ کا نرمان کیا جائے جہاں پہ عورتیں بزرگ بزرگ عورتیں بچے ان سب کا ستشکتی کرن ان لوگوں کو ایک ایسا پلاٹ فارم دیا جائے نہ صرف ایڈوکیشن کے ذریعے بلکہ ان کے جیون شیلی کو لے کر کے بھی ایک ایسا ایمپارمنٹ کیا جائے اس طرح سے ان کو ستشکت بنایا جائے اپنے بھویشی کو لے کر کے کہ وہ آگے اپنے بھویشی کے کرتا ہے دھرتا بنے یہ کام منوج باجپی ان کے جو مطر ہیں وہی کیوں کریں اس سے پہلے بھی اور آج بھی چمپارن سے کئی بڑے لوگ آگے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں نہیں ایسا دیکھیں ہم لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا اور آگے آگے کے لوگوں کو کرنا چاہئے تو کبھی کوئی کام نہ شروع ہو پائے گا نہ ختم ہو پائے گا یہ ایک بہت ہی خوشی کے بات ہے کہ ہمارے ہی مطر لوگ اس طرح کی بڑے کام اور بڑے بھوشے کی یوجنا کر رہے ہیں اسی دھرتی سے جو دھرتی بڑے اتحاب بڑے سنگھرش کی گواہ رہی ہے کون سے فلمیں آنے والی ہیں میری فلم بھاگی آ رہی ہے اور ایک اور فلم آ رہی ہے اسی مہینے میں اس کا ایناؤنسمنٹ ابھی کرنے والے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ رینے نے لیا تھا کہ اس فلم کو ہم اسی طرح سے لے کے آئیں گے ریلیس کے 20 دن پہلے اس کی گھوشنا کریں گے ریلیس کے 20 دن لیکن میرا سے ایک سوال ابھی یہ ہے کیا منوج بھاچپی چمپارن کے لوگوں کے لیے نیتا بنیں گے ابھی نیتا سے میں چمپارن کے لوگوں کے لیے دیکھیں ابھی نیتا ہوں اور ان کا ببوہ ہوں نیتا نہیں بنیں گے لیکن ان کے کاریسیلی سے یہی لگ رہا ہے کہ جلد ہی وہ ابھی نیتا سے نیتا بنیں گے کامانہ جے کے ساتھ روپن سرواستو جی میڈیا پٹنا انہی خبروں کے ساتھ اس بلٹن میں